موسیقی ناظرین اسلام علیکم آئی اینی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئی اینی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئی اینی بڑھتے ہیں تفصیلات کے طرف پی ایم موڑی کے چاہیتے سپریم کورڈ کے چیف جسٹیس کے حالیہ ملک کو سارے دنیا میں بدنام کردینے والے بابری مسجد کو ڈھا دینے والے کیس میں مسجد کی تاریخی جگہ کو مندیر کو دے دیے جانے والے متنازعہ فیصلے کے بعد مسلم پرسنلہ بورڈ کے عہدداروں کی بیٹھت پر تنقید کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کے واحد متنازعہ بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ نے آج ایک پریس پیٹ میں بتلایا کہ ملک کے سپریم کورٹ میں بھی ہندو رہتے بستے ہیں اور سارے ملک کے ہندووں کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ان کے بھی آستا کا ہے لہٰذا ایسا فیصلہ سادر کیا گیا لیکن مسلم پرسنلہ بورڈ اس فیصلے میں درادیں پیدا کر کے ملک کے ہندووں اور مسلمانوں میں آئی ہوئے دراد کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اگر ملک میں رہنا ہے تو اس فیصلے کی خدر کرے واضح ہے کہ آخر میں انہوں نے ورنہ بھی کہا تھا ابھی ایک مسلم پرسنلہ بورڈ کی پریسمیٹ چل رہے تھی اور اس پریسمیٹ میں یہ نرنے لیا گیا کہ ہمیں زمین کے بدلے زمین نہیں چاہیے وہیں پر ہمیں زمین چاہیے جہاں پر باورڈ کی ہی مجید بنے تھی تو میں بھارت کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ کو اٹھنے کی اوشکتہ ہے کئی سو ورشوں یعنی پانسو سال سے ایوڈیا کا جو مسئلہ تھا وہ پینڈنگ پڑھا ہوا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا بہت ہی سندر فیصلہ آیا بھارت دیش کا ہندو اور مسلمان آج کچھ ہے ایک طرف بھارت کا مسلمان ہے اور دوسری طرف یہ مسلم پرسنل لاب ہوڑ ہے جس میں پورے کرپٹیٹ لوگ بسے ہوئے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہندو اور مسلمان مل جھل کے رہے میں ان مسلم پرسنل لاب ہوڑ کے ان عدیقاریوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اس مسئلے کو یہی پر ختم کر دیں نہیں تو جو ہمارے چالیس ہزار مندریں توڑ کر مجید بنائیں گئیں ہم پھر وہ سارے کے سارے گڑے مردے بھی ہم کھودنا پرارم کریں گے آپ کو اتحاز میں تھوڑی جھاکنے کیا ہو شکتا ہے اتحاز پھرا جان لو کہ میں تیمور ہو محمد گجنبی ہو ٹیپو سلطان ہو بابر ہو علاو دن کشتی ہو احمد شاہ پاپ عبدانی ہو اورنگا زیب ہو ایسے کہیں لٹے رو دوارہ بھارت دیش کی مندروں کو توڑ کر مجیدیں بنائیں گے چالیس ہزار ہماری مندریں توڑی گئیں لیکن ہم چالیس ہزار مندریں نہیں چاہتے ہم تو ہمارا عیدیہ میں بھگی رام مندر بنانا چاہتے جہاں پر رام چندر جی کا جنم ہوا میں بھارت کے مسلمان بھائی بھندوں کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مسلم پرسن لابوڑے ان کو جواب آپ کو ہی دینا ہے کیونکہ ابھی بہت اچھا شانتی کا محول ہے پریم بھڑ رہا ہے اسے اور موڈی جی امیشہ جی بہت ہی اچھا انہوں نے ایک نرے بھی لیا ہے کہ عیدیہ رام مندر کے نرمان میں ہر وقتی کے ہر سماج کے وقتی کو لے کر مندر کا نرمان ہوگا جب ایک طرف اتنی اچھے ایک پہل پرارم ہے اور دوسری طرف یہ جو مسلم پرسنل لابوڑ میں جتنے بھی لوگ ہیں جیسے ہمارے ہیدرہ بھاگ کا ایک گدار ہے ایسے کئی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہندو اور مسلمان مل کر رہے ہیں میں بھارت کے مسلمانوں کو کہنا چاہوں گا کہ جا دو اور ان کو آپ ہی لوگ جواب دو ہم جواب دینے کے عوش رکتہ نہیں ہے ہماری ضرورت نہیں ہے میں پراتھنا کرتا ہوں کہ بھارت کا مسلمان ان لوگوں کو جو کئی ورشوں سے مجید کے نام پر مندل کے نام پر اربوں روپے ہیں یہ لوگ جو کھا کے بیٹے ہیں ان کو جواب مسلمان دیں ٹی ایس ہارٹی سی ورکرز کی ہڑتال ابھی چموالیس میں دن میں داخل ہو گئی ہے اور ساری ریاست کی یونین برادری ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے ایسے میں کانگریس پارٹی کے ہڑتالی ورکرز کے بند میں شامل ہونے کو ٹی ایرز حکومت نے بڑی بے دردی سے کچل کر سارے لیڈرز کو گھروں پر نظر بند کر دیا تھا ایسے میں جے سی یونین کا صدر کیا حیثیت رکھتا ہے لہٰذا آج اشوت تھامہ رنڈی کو بھی ان کے گھر سے زبدستی گریفتار کر لیا گیا جہاں آٹی سی ورکرز کی چاہت میں یہ پچھلے چار دنوں سے محروض رہ کر بھوک ہڑتال کر رہے تھے بھوک ہڑتا ہے 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 جس میں پی ایم موڈی کے چہیتے سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس کے اپنی سبک دوشی سے پہلے دیئے گئے اس تاریخی فیصلے کے دعو پیچ پر غور و فکر کیا جا رہا ہے موسیقی 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 سارے دنیا کی ملت اسلامیہ کی محترم المقام ماں مانی جانے والے خاتون کے خلاف میں اپنی انوکھی عقل سے ایک متنازعہ فلم بنا کر کھلن کھلا شیعہ سنی تفرقہ ڈالنے میں اب سارے بھارت میں مشہور ہو جانے والے اتر پردیش شیعہ وخبورٹ کے ساتھ ہیں چیئرمن بنایا جانے والے وسیم رزوی نے ابھی کلید مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر سد الدین اویسی کا تخابل آئی ایس آئی ایس چیف ابو بکر البغدادی سے کرتے ہوئے عوام کو سمجھانی کی کوشش کی کہ ان کی تقاریر کی وجہ سے ملت اسلامیہ دہشتگردی کی جانب مائل ہو رہی ہے حالانکہ ابھی بغدادی کو ختم کر دینے کا امریکہ نے دعویٰ کیا تھا پھر بھی یہ دعویٰ ابھی تک کے کئی دعویوں کے بعد کیا جانے والا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے واضح ہے کہ ملت اسلامیہ پر نقطہ چینی کرنے والے بدنام زمانہ سلمان رشدی پتانی ابھی تک زندہ بھی ہے یا کئی مر کھپ گیا اس کی کوئی اطلاع دنیا کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی اتر پردش کے وسیم رزوی کا ماحول میں زبردست بول والا شروع ہو گیا ہے موجودہ دور میں ساری انسانیت کا ڈی ای نے بڑے عجیب و غریب حالات سے گزر رہا ہے کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سرویسز کو ترجی دیں حج عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالیٹی سرویس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں اور انڈیویجبلز کی سہولت بھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ائر ٹکٹنگ ویزا انڈوسمنٹ ویزٹ ویزا ایمیگریشن اور پاسپورٹ آن لین کی سہولت بھی دستیاب ہے ہر ماہ عمرہ کے دو گروپس روانہ ہوں گے مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بلکل خریب قیام تینوں وقتوں پر ہائیدربادی غزائیں لگجری ہوتل میں قیام اے سی بسے زیارتوں کی سہولتیں آپ کے سفر سے جڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیش کش لیے مینیجنگ ڈیریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی اکبر ٹرائبل سرویسز سالار جنگ کامپلیکس دیوان دیوڑی حیدرباد تیلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے بدنگ پیڑ بلدیا حدود میں واقعہ الماز گوڑا کی سری ہلس کالونی میں آج ایک نئے تعمیر کردہ کمیونٹی حال کا افتتہ کیا اور اس کی تعمیر میں شامل سبھی لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں بتلایا کہ ریاست کی ترقی میں سبھی لوگوں کی مدد ضروری ہے اور آگے بتلایا کہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہر ہر جگہ پیڑ پودے لگائے جائیں اور ماحول کو ساپ سترہ رکھیں اور سارے ماحول سے پلاسٹک اشیاءوں کو دور بھی کر دیں انہوں نے ان کے حلقے میں اسی طرح کے ویمن سینئر سیٹیزن وغیرہ کے لیے بھی تعمیرات کرنے پر زور دیا ہے تعمیرات کرنے پر زور ساپنے پودے موسیقا 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 تصوری طور پر جروع بگیئے میکنے کے لیے اولیے ایسان کو سکترے کے لیے جاملے یا کے ساتھ انداز قرار پیراہ سے لگے ایسان کو سکترے ہوگی کرتے ہیں چاندہ پر جاتا کتنا کنٹ مجھے ممنش دیر کے ساتھ انداز ایسان کا خودک ہے سکترے ہیں کولنی کے لیے ایسان کو فوجود کرند استفادان کمپنชین کے لیے کہیں گرگن، جنہ کمپن ریگر شہر حیدر آباد کے مشہور کاروباری علاقے سرونگر میں ٹالیوڈ کی مشہور اداکارہ نابہ نتوش کے ہاتھوں آج اگازی مشان پیمانے پر کانچی علنکار سلک شورم کا افتتہ حمل میں لائے گیا اس موقع پر سلک ساریوں کے تعریف کرتے ہوئے خوبصورت اداکارہ نے بتلایا کہ کم از کم ساریاں شادیوں کے موقع پر تو خواتین زیبتن کریں ورنہ ماحول میں عام طور پر مردانی لباس کو فوقیت حاصل رہی ہے ویسے ہی شورم کے کاروباریوں نے بتلایا کہ ان کے ہاں کانچی، بنارس، اکٹ، سال، گنوال، کپڑم، ارانی، کولکوٹا، سلک ساریوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر دلندلہ کے خوبصورت جوڑوں کا سٹاک بھی موجود ہے اور دام بھی واج بھی رکھے گئے ہیں دلندلہ بھی ان دلندہ کے خوبصورت اداکام ووانسان ظاکار ساری سلک سیرے ان دلندہ جانبی بھی جربائی جوڑوں۔ اور پاکاتے ہیں اور ایسا جمعہ اس کا قائد ہے نیا کریے ہمارے پاسور ہے اس نے اپنے والمساری مجھے اندرامات مجھے اندرامات الگ سر سر جسر جب مجھے یہ ایک ہمارے ایک سکتا ہے خلص اور پر کاری کا کوئی چاہتا ہے ہمارے میں پر ملکان رہا ہے یہ پیش میں خاشنا ہے پیش میں ہمارے چاہتے ہیں مجمع شما کے ساتھ یوں کوئی پیش میں ہوگا چاہتا ہے جب آپ پیش کریں چاہتا ہے جے چاہتا ہے جب آپ کو شکریہ ہے آپ کو بھی چیز نہیں پیدا جب آپ کو شکریہ ہے تو آپ کو شکریہ راکھ راکھیں شکریہ مجھے راکھنے کہ یہاں ہوتا ہے جب آپ کو بڑی راکھنے آپ کو شکریہ مجھے مجھے میں شکریہ مجھے مجھے موسیقی تلنگامہ کے حیدرباد میں یونین پبلک زویس کمیشن کی جانب سے آج انٹرینس اگزام کا احتمام کیا گیا ٹولی چوکی کے شانتی نکیتن جونئر کالیج منہ خیدہ اس انٹرینس اگزام کے پورامن گرزر جانے کی اطلاع دی گئی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں موسیقی 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 تیس آنٹرینسی کے ہڑتالی ورکرز کے ساتھ جہاں ساری ریاست کی یونین برادری شامل ہو گئی ہے وہیں آج انڈین بودیس ایسوسییشن کے لوگ بھی ان سے اظہار ایگانگت کرتے ہوئے ان کی مدد کے لیے اب آگے آگے ہیں اور بتلایا کہ سی ایم کیسی آر کے ہڑ دھرمی کی وجہ سے ابھی ساری ریاست کی عوام کا چلنا پھرنا دشوار بن گیا ہے لہذا عوام کی خاطری صحیح حکومت کو فوری ہڑتالی ورکرز کے مطالبات مان لینے چاہیے ایسوسیشن کے لوگوں نے اس موقع پر حکومت کو ڈبل بیڈروم سکیمز کو نئے ازلا میں بھی جاری کرنے کا مشورہ دیا ریاست کی ایسی ایسٹی بینک لاغ پوسٹ کو بھی فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ساتھ ہی زلیوی خرابات میں حکومت کے ایک پروجیکٹ سے چاروں طرف ریڈییشن پھیل جانے کے خطرے سے بھی آگا کرتے ہوئے فوراں اس کی تلافی کرنے پر زور دیا گیا پردانங்க ای روز تلیں گانا رाஷ்டம்லோ PRESMATE پردانங்க ای روز تلیں گانا راهஷ்டம்லோ پارٹیس ہی کار்பிக்கி של جے اسثثون موسیقی 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 ڈریکٹر سید راشدری فون 984971-5954 کلین مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ کاروان کے امیلے کوسر مہیددین نے آج لنگر ہاؤس کے علاقے میں پدیاترہ کرتے ہوئے گھر گھر جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کے مسائل سے وقفیت حاصل کی ان کی آج کی اس کاوش پر کئی جہاؤں پر ان کی گلپوشیاں کیے جانے کے نظارے سامنے آئے اس موقع پر ان کے ساتھ علاقے کے نمائندہ کاروپریٹر وجیوز زمہ صدقی کئی علاقوں کے صدر و مہتمدین اور کئی حرکیاتی کارکن بھی ساتھ ساتھ رہے شہر حدرمات کے علاقے کالے پتھر میں واقع بلال نگر کی مقامی میلات کمیٹی کی جانب سے خبر دی گئی ہے کہ سال 2019 کا عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن 27 نومبر کو رکھا گیا ہے اس موقع پر سو سے زائد آثار مبارکہ کی زیارت بھی عوام کو کروائی جائے گی اور جلسے میں مشہور شولہ بیان مقرر مولانا احمد نقشبندی جنیدی کا خصوصی خطاب بھی شامل رکھا گیا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین مجھے آپ تمامی حضرات کو خوشخبری سناتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ستاویس نومبر بروز چہار شمبہ بعد نماز عشاء جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان سے ایک بہترین کانفرنس بلال نگر کالا پتر حیدر آباد میں منفق کی جا رہی ہے جو بزم سید اسلام حسین صاحب کی طرف سے یہ دسویں عظیم الشان سالنہ جلسہ اور کانفرنس ہے انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کا یہ بھائی محمد احمد نقشبندی خطاب کرنے کی سعادت حاصل گئے گا اور اس کے خطاب یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد نماز زہر سے ہی یہاں پر سو سے زائد آثار مبارکہ کی زیارت بھی کروائی جائے گی جو رات دیر گئے تک زیارت کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا آپ تمام آشکانی رکور سے جلسے میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہیں اور انشاءاللہ العزیز اپنے اہل و عیال کے ساتھ آثار مبارکہ کی زیارت کے لیے بھی شرکت کی خواہش کی جاتی ہے امید کہ آپ تمام آشکانی رسول ضرور بزرور شرکت فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ مرکزی وزیر ریل کے عودہ سمالنے کے بعد ملک میں انگینت ریلوے ہاتھ ساتھ ارونما ہوتے ہی جا رہے ہیں حالیہ حیدرباد کے کاشی گوڑا میں دو ٹرینیں آپس میں ٹکرا جانے کے فوراں بعد آج اطلاع ملی ہے کہ نیو ڈیلی ٹریوینڈرم کرلا ایت پیس کی پینٹری کار کا ڈبا آج گھڑو رینی گھنٹا لین پر پٹریوں سے اتر گیا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع تو نہیں دی گئی البتہ ایکسیڈنٹ ریلیف رین کے فوراں وہاں پہنچنے اور اس ٹرین کی مدد شروع کر دینے کی خبریں ملی ہیں کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سرویسز کو ترجی دیں حج عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالیٹی سرویس ایسی کے آپ مدتوں بھولا نہ پائیں اور انڈیویجولز کی سہولت بھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ائر ٹکٹنگ ویزا انڈوسمنٹ ویزٹ ویزا ایمیگریشن اور پاسپورٹ آن لین کی سہولت بھی دستیاب ہے ہر ماہ عمرہ کے دو گروپس روانہ ہوں گے مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بلکل خریب قیام تینوں وقتوں پر ہائیدربادی غزائیں لگجری ہوتل میں قیام اے سی بسے زیارتوں کی سہولتیں آپ کے سفر سے جوڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیش کش لیے مینیجنگ ڈیریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی اکبر ٹرائبل سرویسز سالار جنگ کامپلیکس دیوان دیوڑی حیدرباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی